موسیقی وزیراعظم کل سے نیو یورک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جینل اسمبلی کے 77 اشلاس میں شرکت کریں گے محمد شہباز شریف 23 ستمبر کو جینل اسمبلی سے قلیدی خطاب بھی کریں گے حالیہ تباہ کن سیلابوں کے تناظر میں پاکستان کو درپیش ٹیلنجز کو اجاگر کریں گے موسیقی وزیراعظم محمد شہباز شریف بلکہ الیزبیت دوئیم کی آخری حصومات میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے محمد شہباز شریف و قائم متحدہ کی جینل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے لندن سے امریکہ جائیں گے سردیاں نزدیک آ رہی ہیں سیلاب متاثرین کو موسم کی سختی سے بچانے کے لیے پیش کی انتظامات ضروری ہیں گرم کپڑوں کنبل اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی مخیر حضرات امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں وفاقی حکومت متاثرین میں اب تک تیس عرب روپے تقسیم کر چکی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف امران خان آج آزادی کا چورن بیچ رہا ہے غلاموں کا غلام سن لے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور آرمی چیپ کی تائیناتی شہباز شریف خود کریں گے تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں ایک فتنہ ہے سردرہ پی ٹی ایم ملانا فضل رحمہ خیبر پختونخواہ میں وزیراعظم اور کابینہ ارکان کی جانب سے زابطہ اقلاق کی مسلسل خلاف ورزی الیکشن کمیشن کا نوٹس این اے چاویس چار صدہ میں زمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کی انتخابی جلسے میں زابطہ اقلاق کی خلاف ورزیاں ڈسٹرک بانیٹنگ آفیسر چار صدہ نے سبائی وزیر قانون اور مشیر مادنیہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا بیس ستمبر کو زلی الیکشن کمیشن پیش ہونے کا حکم سلاب و تاثرہ علاقوں میں بنیادی دھانچے کی بحالی کے لیے ایک دعوات دادو جوہی ایک سو باتیس کیوی چرانسمیشن لائن کی بحالی کا کام جاری آٹھ فیڈ تک پانی کے باوجود اہلکار کشتیوں کے ذریعے امدادی کاموں میں مصروف مواصلاتی نظام کی تعمیر نو کے لیے محکموں کی کوششیں جاری سلابی صورتحال کے باعث مختلف علاقوں میں مزید سنتی سموات متاثرین قراشن اور طبی سہولیات کی پراہمی جاری اپواج پاکستان کے سیول اداروں کی بھرپور معاونت پاکفاج پزائیہ اور بحریہ کی امداد پہالی کی کاروائیاں طبی کیمپوں میں مریضوں کا علاج متاثرین کے لیے راجنپور میں خیمہ بستی کار دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی حفاظتی پشتوں پر دباؤ کم ہو گیا وزرعالم مراد علی شاہ کا مٹیارین اور شہر و فیروز اور نواب شاہ کا دورہ امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا متاثرہ علاقوں سے نکاسی کی بھی اقدامات مزید تیز کرنے کی ادائیت ملک میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ اسلام آباد میں مزید 96 کیسز سامنے آگئے کراچی میں 400 سے زائد کیسز راولپنڈی لاہور اور قیبر پختنخواہ میں بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ملک بھر میں کرونا کے نوے نئے مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ آشاریہ 6 ایک فیصر رہی ایک شخص جانبہ کل سے ملک میں پانچ سے بارہ سال تک کے عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز دوسری خوراک پہلی خوراک کے اکیس دن بعد دی جائے گی عالمی ادارہ صحت کا پاکستان کے سلاف زدہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹنے کے خدشے کا اثار متاثرہ علاقوں میں پیٹ، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں لاکھوں افراد کو بیماریوں اور امباد کا سامنا ہو سکتا ہے اتیادہ ہندگان متاثرین کی انداز جاری رکھیں ڈیریکٹر جنرل ایڈھنم ٹیڈرس خالستان تحریک زور پکڑنے لگی آج ٹورنٹو میں خالستان ریفرنڈم ہے بھارتی حکومت بوکلاہٹ کا شکار بھارتی پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق کو آزادی کے ذریعے ہی تحفظ بن سکتا ہے سادر کاؤنسل فور خالستان بکشی سنگھ سندھو ملکہ برطانیہ الیزبت دوم کی تتفین کے لیے انتظامات آخری دیدار کے لیے بہت بڑی تعداد میں شہریوں کی آمد تتفین کل شاہی احزاز کے ساتھ کی جائے کی سو سے زائد ملکوں کے سربراہان مملکت آخری رسومات میں شرکت کریں گے اسرائیلی فضائیہ کی دمشق کے ہوائی ادھے پر میزائل حملے پانچ شامی فوجی حلاق شامی فضائیہ کے دفاعی نظام کی بربک کاروائی اسرائیلی فوج کی کئی میزائلوں کو فضا میں نکارہ بنا دیا چند میزائل ائرپورٹ پر گرے جس سے امارت کو نقصان پہنچا توجبان شامی فوج پاکستان انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز دونوں ٹیموں کی بھرپور تیاریاں جاری نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس سیشنز سات میچز کی سیریز کا آغاز بیس ستمبر سے ہوگا تمام مقابلے دیکھئے پی ٹی بی سپورٹس پر براہ راست ملتان میں نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ سمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے پہلے سمی فائنل میں دفاعی چیمپئن خابر پختون کا اور ناردرن کی ٹیم میں دن تین بجے مدد مقابل ہوں گی دوسرے سمی فائنل سندھ اور سنٹر پنجاب کے دنمیان شام ساڑھ ساتھ بجے کھیلا جائے گا ایون کے ماتز پی ٹی بی سپورٹس ایش ٹی پر براہ راست آر یورپین فوٹبال لیڈز انگلیش پریمیر لیگ میں ٹاٹنہیم ہارٹس پر کی لیسٹر سیٹی کو دو کے مقابلے میں چھے گول سمار یون منسون کی ہات ٹریک مینچسٹر سیٹی نے وولورہامٹن کو ہرا دیا جرمن لیگ میں آغسپرگ کی بارن مینک کو اپسٹ شکاس سپانش لیگ میں بارسلونہ کی آلشا اور اتلائٹک کلپ کی رائو والیکانو کے خلافتہ میں آبی سکارنگ اگر پکسٹ اپ ویٹس پر دے بروینہ اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے دن بارہ بجے کے خبرنامے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں خوما بلیک اور میں ہوں شاہد نسیم اہم خبر آپ نے ملاحظہ کی بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزرعظم محمد شہباز شریف کل سے نیو یورک میں شروع ہونے والے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمیلی کے ستتر میں اجلاس میں شرکت کریں گے وزرعظم 23 ستمبر کو اقوائے متحدہ کی جنرل اسمیلی میں قلیدی خطاب بھی کریں گے جبکہ وزرعظم اپنے خطاب میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں پاکستان کو درپیش چیلنجز کو اجاگر کریں گے اور ماہولیاتی تبدیل کے خطرے سے اجتماعی طور پر نمٹنے کے لیے تھوز تجاویز کا خاکہ پیش کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق وزرعظم شہباز شریف عالمی راہنماؤں کو مسئلہ کشمیر سمیت تشویش کے علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے موقف اور نقطہ رذر سے بھی آگاہ کریں گے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمیلی کے اجلاس کے موقع پر وزرعظم، افریقی یونین، یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے مشترکہ طور پر منقد ہونے والی تحفظ خوراک کے عالمی سربراہ اجلاس اور سی او پی ٹوئنٹی سیون پر عالمی راہنماؤں کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے یہ دونوں اجلاس عالمی برادری کو درپیش دو سب سے اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موثر اقتماد پر غور خوص کے لیے اہم پلیٹ فرمز ہیں وزرعظم اپنے دورے میں مختلف ممالک کے وزرعظم، جنرل اسمبلی کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے علاوہ بین الاقوامی تنظیموں، عالمی مالعاتی اداروں اور فلاحی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے اس مواقع پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل اور امریکی صدر کی جانب سے دیے جانے والے استقبالیہ کے دوران عالمی رہنماؤں کو ایک دوسرے سے باتچیت کرنے کا موقع ملے گا وزیر خاجہ بلاول بھٹو زرداری بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں اور وہ مختلف تقریبات میں شرکت کے علاوہ دیگر ممالک کے وزرع خاجہ سے ملاقاتیں کریں گے وزیر خاجہ میڈیا اور تنگ ٹینکس کے ساتھ باتچیت کے علاوہ جی سیونٹی سیون چین کے وزرع خاجہ اوائی سی کے سالانہ اشلاس اور جمہو کشمیر پر اوائی سی رابطہ گروپ کے اشلاس میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ملکہ برطانی آلیس پر دوم کی آخری رسمات میں شرکت کریں گے وزیراعظم لندن سے امریکہ جائیں گے وہ بیس سے ستائی ستملہ تک جنرل اسمبلی کے سیشن میں ایک سو پچاس زائد رکھ ملکوں کے سربراہ اور مندوبین سے خطاب کریں گے کرونا صورتحال کی وجہ سے جنرل اسمبلی کے گزشتہ دو سال ورچول اجلاس ہوا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر درپیش چالنجز روس یوکرین جنگ اور غزائی تحفظ جیسے مسائل اس سیشن کے اہم موضوعات ہیں وزیراعظم محمد شہباد شریف نے کہا ہے کہ سردیاں قریب آ رہی ہیں متاثرین کو موسم کی سختی سے بچانے کے لیے پیشکی انتظامات ضروری ہیں برطانیہ روانگی سے قابل جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت متاثرین کو فوری نقد امداد کی فراہمی کے لیے ستر ارب روپے فراہم کر رہی ہے انتہائی شفاف طریقے سے اب تک تیس ارب روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں تفصیل کے لیے دیکھئے آخہ مسود خالد کی ریپورٹ نورخان ائر بیس پر سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباد شریف نے کہا کہ متاثرین سیلاب کی بحالی اور دوبارہ آبادکاری ہماری ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے اپیل کی کہ عوام خصوصاً مخیر حضرات دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے آئیں اور سیلاب متاثرین کے لیے گرم کپڑوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کے لیے خوراک کی فراہمی میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں سردیاں آ رہی ہیں بالکل آمد آمد ہے تو کھلے آسمانوں میں جو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کمبل چاہیے ان کو رضائیاں چاہیے ان کو گرم کپڑے چاہیے جو صاحب احسیت ہیں جن کو اللہ تعالی نے وسائل عطا کی ہیں وہ آج ان لاکھوں کروں لوگوں کے لیے رضائیاں لحاف اور کمبل اور گرم کپڑے یہ آپ تیار کروائیں بچوں کی غزہ وہ اس کی بڑی شدید زورد پڑ گئی ہے جو بیبی فوڈ جو ہے نوزیدہ بچوں کے لیے جن کی لاکھوں کی تعداد ہے وہ اگر آپ ان تک غزہ پچھوا دیں گے ان کی جو بیبی فوڈ ہے یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ سمرکند کے حالیہ دورے میں عالمی رہنماؤں سے ہونے والی ملاقاتیں انتہائی مصبت رہیں انہوں نے کہا کہ شنہائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں آنے والے سربراہوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے امداد اور بحالی کے کاموں سے متعلق آگاہ کیا محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں نے سیلا متاثرین کی ہر ممکن مدد کا اعادہ کیا اس مصیبت کے وقت پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو پانی میں گرے ہوئے ہیں ان کے لیے جو امداد کی میں نے ان کا سب کا رہضہ رہضہ بھی اور میٹنگ میں بھی ان کا شکریہ ادا کیا جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم نے اربوں روپے ہم پاکستان کے جو محدود وسائل ہیں اس سے ہم خرش کر رہے ہیں اور میں نے کوئی یقین دلایا کہ پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افاجہ پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں اور ان سب نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مزید ہم پاکستان کے عوام کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں اس سے پہلے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو سیلاب کی صورتحال اور متاثرین کی بحالی اور امداد کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس میں وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام کے علاوہ پاکستان کی مخیر شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی آغا مسعود خالد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز راولپنڈی وزیر منصوبہ بندی احسان اکبال کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں نے ریاست کی خاطر مشکل فیصلے کیے ناروال میں مسلم لکنون کے تنظیمی کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کی بجائے عمران خان قوم کو تقسیم کرنے اور اداروں پر حملوں میں مصروف ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شارک شفی ناروال میں یونین کانسل تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسان اکبال نے کہا کہ عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کے درپے ہے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا کر عوام میں مایوسی اور ناؤمیدی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا چونکہ اس وقت ایک تہائی پاکستان ڈوبا ہوا ہے لیکن یہ فتنہ جس کا نام عمران نیازی ہے یہ مسلسل پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے پر لگا ہوا ہے ایک طرف پاکستان سلاب سے تباہ ہو گیا دوسری طرف آئی ایم ایف پاکستان کو پیسے دینے لگا تو اس نے اپنے وزیروں کو کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تاکہ پاکستان کو یہ پیسہ نہ مل سکے وفاقی وزیر نے کہا کہ صبائی حکومت سیاسی انتقام کی تحت ہمارے منصوبوں کو نقصان پہنچا رہی ہے پی ٹی آئی کے دور میں ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا ہماری تصویر ان ترقی کے منصوبوں کی صورت میں لوگوں کے دلوں میں لگی ہوئی ہے ہم نے دوزار اٹھارہ میں ایک ہزار ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا چار سال کے بعد وہ ایک ہزار ارب کا بجٹ جو ہے ساڑھے پانچ سو ارب رہ گیا تھا انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سلاب متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے پرعظم ہے اس وقت مہیر حضرات کو آگے بڑھتے ہوئے قوم کا ساتھ دینا چاہیے آج پاکستان کو جتنی بڑی قدرتی تباہی کا سامنا ہے کبھی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی بڑی تباہی کا سامنا نہیں کیا ہم پوری محنت کر رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی مشکل میں کس طرح ان بھائنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلم لکنون کی حکومت نے معیشت کو صحیح سمت پر گامزن کر دیا ہے اور پاکستان بہت جلد مشکلات سے نکل آئے گا شاروخ شفی پی ٹی وی نیوز پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فصل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان آج آزادی کا چورن بیچ رہا ہے غلاموں کا غلام سن لے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور آرمی چیف کی تائیناتی شہباز شریف خود کریں گے پیشاور میں جے یو آئی کی صبح جنرل کانسل مولانا فصل الرحمان نے کہا کہ داری کے انصاف سیاسی جماعت نہیں یہ ایک فتنہ ہے ملک میں آ جاتے ہیں فتنے اس طرح کے ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے لیکن انشاءاللہ اس فتنے کا سر ہم کچل چکے ہیں اب میں ان کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ نہیں ہے ہم نے غلامی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور یہ غلام ابن غلام ابن غلام ہم پر حکومت کرنے کے جرورت کرے گا تو ہم ہی ہی میدان مقابل میں پائے گے این اے چوبیس جار سدہ میں زمنی الیکشن کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے انتخابی جلسے میں زابط اخلاق کی خلاف پرزیاں خیبر پختنخواہ میں وزیراعلا اور کابینا ارکان کی جانب سے زابط اخلاق کی مسلسل خلاف پرزیوں کے خلاف الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا دیسٹک مونٹرنگ آفیسر چاسدہ نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ سبائی وزیراعلا اور مشیر مادنیات کو نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق وزیراعلا خیبر پختونخواہ اور دیگر سبائی کابینا ارکان نے جلسے میں شرکت کے لیے سرکاری وسائل کا بے درگ استعمال کیا زمنے الیکشن میں انتخابی امیدوار عمران خان احمد نیازی کو بھی نوٹس جاری کیا گیا نیشنل فلڈ ریسپونس کارڈینیشن سینٹر کا خصوصی اجلاس دیپیٹی چیئرمن وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اکبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا چیئرمن این ڈی ایم میں ڈی جی این اف آر سی سی اور مطالقہ حکام اشلاس میں شرک ہوئے شرکان ملک میں غزائی اشناس بالخصوص گندم کی دستیابی سے مطالق امور کا جائزہ لیا اشلاس کو بتایا گیا کہ ملک میں گندم کے زخائر کی اتمنان بکش صورتحال ہے چاول اور چینی سمیت دیگر اشناس بھی مناسب مقتار میں ملک میں دستیاب ہیں سلاب متاثرہ علاقوں میں غزائی اشناس کی فراہمی کے لئے خصوصی ٹرینز بھی چلائی جا رہی ہیں اشلاس کو مزید بتایا گیا کہ غزائی اشناس کی کمی سے مطالق خبر غلط اور گمراہ کن ہیں ان ایف آر سی سی نے مطالقہ اداروں کو ہدایات کی کہ سند اور بلوجستان کے متاثرہ علاقوں میں بچوں کے لئے خوشک دود اور حاملہ قواتین کے لئے سپلیمنٹس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے فورم نے نقصانات کی تخمینے کے لئے سروے کا بھی تفصیلی جائے سلیا ادھر گلگل بلتستان کی زلہ غزر کی تحصیل امید میں سلابی ریلے سے ہونے والی تباہی موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات کا واضح ثبوت ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن تارک پٹ سے یہ گلگل بلتستان کی تحصیل عشق و من کا علاقہ ہے اور یہاں کی جو تین اہم گاؤں ہیں جن میں فیضاباد ہے جلالاباد ہے اور سینٹرل کوٹ ہیں جو ملک بھر میں بادام اخروٹ سیب اور خوبانی کے پیداوار کے حوالے سے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں حالیہ سلاب سے یہ علاقہ بری طرح متاثر ہوا ہے اگر ہم صرف اس علاقے کی بات کریں تو تقریباً تین سو سے زائد گھر جو ہیں وہ ڈمولش ہوئے ہیں دس سے گیارہ ہزار افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں چار سسپنشن بریجز تھے وہ ڈمولش ہو گئے ہیں دو فشریز کے فارم تھے وہ کمپلیٹل ڈیمیج ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی اگرکلچر اور فورسلین لگ بگ ساڑھا چار سو کنال کے قریب ڈیمیج ہو گیا ہے اوورال اگر جی بی کی بات کریں تقریباً ڈیڑھ لاک کے قریب افراد جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور متعدد یہاں پر جو رابطہ سڑکے ہیں وہ ٹوٹی ہیں پل جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں سسپنشن بریجز یہاں پر جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کا انفرسکچر ہے وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے میری فصل کی کاشکاری والی زمین جو تھی تباہ ہو گئی اور میرے ساتھ والے جتنے ہم سہے تھے ان کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں حکومتی دارو سے گزارش کروں گا کہ یہ سلاپ دریا کے ساتھ جو مزید زمینی کٹاؤ ہونے سے روکے یہاں پر کوئی سٹرپ وال بنائے یا بند بنائے تاکہ مزید لوگوں کے زمینے دریای کٹاؤ میں نہ آ جائے آپ کو میرے پیچھے پانی کی پائپ لائن نظر بھی آ رہی ہوگی یہ یہاں پر ایک مایکرو جو ہے وہ ہائیڈرو پاور ڈیم تھا جو تقریباً ایک سے دو میگا وارڈ تک بجلی بنانے کی صلاحیت ابھی یہ ڈیم زیر تعمیر تھا اور نیرنگ کمپلیشن تھا جلد اس نے جو ہے وہ بجلی کی پیداوار شروع کرنی تھی یہ پیچھے نالا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو سلابی پانی آیا اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے پتھر ریٹ اور جو مٹی آئی وہ اس منی ہائیڈرو پاور ڈیم کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے پاور پرانڈ کو بہا کر لے گئی ہے اور اب اس کی وجہ سے اس علاقے میں جو ہے جو یہ جو عشکوان کا علاقہ ہے یہاں پر اس وقت جو بجلی سپلائی بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے حکومت کی اس وقت تمام تر ترجیحات ہم دیکھ رہے ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ریکاوری کی اوپر ہے آگا خان ایجنسی پور ہیبیٹیٹ کی جو ہے وہ ایک تنظیم ہے وہ بھی یہاں پر کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور مقصد یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ری ہیبیلیٹیشن کی جا سکے پوری کوشش یہی ہے کہ سردی کے آنے سے پہلے پہلے اس علاقے میں جلد سے جلد جو ہے وہ ریکاوری کا عمل کیا جائے وفاقی حکومت کے ہدایت پر وابدہ نے اپر کوہستان میں رابطہ سڑک کانڈیا روڈ کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے تفصیل آپ کو بتائیں گے شمس الرحمن اس وقت میں اپر کوہستان کی تحصیل کانڈیا کے رابطہ سڑک کے سکارٹ پوئنٹ میں موجود ہوں یہاں پہ سیلاب نے اس رابطہ سڑک کون میرامیٹ کر دیا ہے سڑک کونے کی زیمانداری وابدا نے لی ہے یہاں پہ سیلاب نے اس رابطہ سڑک کو میری امید کر دیا ہے یہاں پہلے سڑک کانڈیاں ہی جو جاندی ہے لیکن سلسلہ شفرز روڈ کی بھی طرف کی نپکہ مجھے چاہرین ہے جسرد بھی چہرین خرینрам کیوں کی تحصیل ہے کیوں کو اس کو دیکھوہ ہی تور کھرک کی ترخیر کے ساڑک کیا ہے جو کام کر رہے ہیں یہ چینیز ہمارے برادر جو کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو بربور طریقے سے کام کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی آمد رافت تھی وہ رک نہیں رہی تھی اور کام اس وجہ سے بار بار رک رہا تھا ہمیں صرف روڑ کی ضرورت ہے بہت زیادہ یہ اپیل میں کرتا ہوں کہ ام این اے سے بھی اور ایم پی اے سے بھی کہ ہمیں روڑ کی باہلی چاہیے اور ہمیں اس کے لیے جلد جلد ہو سکے تو ہمیں یہ کام حل کریں میرے پیچھے یہ مشینیں لگی ہوئے ہیں یہاں پہ کام ہو رہا ہے بڑی نیرو ویلی ہے یہاں پہ کام کرنے میں دشواری تو ہے لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ساٹھ ہزار سے زیادہ آبادی وہ پیچھے اس آبادی میں پھنسی ہوئی ہے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ دن اور رات ایک کر کے جلد سے جلد اس روڑ کو بھال کیا جائے لیکن یہ روڑ اگر کھل جائے تو ان کا رابط شہر سے جو ہے منسلک ہو سکے گا اور یہ اپنی معمول کی زندگی پہ واپس آ سکیں گے زلہ عمر کورٹ میں صلاح متاثرین کے لیے بتیس ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں ریلیف کیمپس میں رہنے والے متاثرین کے علاج کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں ان میڈیکل کیمپس میں صلاح متاثرین کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے مزید تفصیل امین ڈپلائی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے عمر کورٹ زلے میں حالیہ مونسون بارشوں کے باز چھ لاکھ افراد متاثرین کو زلے بھر میں مختلف کیمپ میں راہش اختیار کرنے کے لیے جگہ دی گئی عمر کورٹ زلے میں بتیس کیمپیں رکھی گئی تھی ان بتیس کیمپوں میں میڈیکل سہولیات بھی مکمل طور پر دی گئی ہے یہاں پر مکمل طرح میڈیسن ہے اور دو شفٹ میں ڈاکٹرز کی ٹیم میں ہوتی ہے ان کے ساتھ مکمل سٹاپ بھی ہوتا ہے یہ عوضیات تمام تر ان متاثرین کے لیے جو متاثرین یہاں پر مختلف بیماریوں میں مختلع ہوتے ہیں ان کو دیئے جاتے ہیں ہمارے پاس جو زیادہ تر پیشنٹس آ رہے ہیں وہ ہیں سکن ڈیزیز کے جس میں سکن کے انفیکشن ہوتے ہیں ملٹیپل انفیکشن کے ساتھ آتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ ہے ڈائریا کے پیشنٹ گیسٹرو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس طرح کے فلڈ کے دوران آپ کو پانی کے مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے گیسٹرو کو پیشنٹ آنا شروع جاتے ہیں اور دوسریہ تیسری نمبر پر جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر ملیریا سسپیکٹڈ ہیں کیونکہ مچھت تو ابھی بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے تو اس وجہ ملیریا سسپیکٹڈ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں تیسری نمبر پر باقی بھی پیشنٹ آتے رہتے ہیں جیسے یہاں پر شگر بلڈ پیشنٹ ان کی بھی دوائیں ہم نے رکھی ہیں ان کے پیشنٹ دیتے رہتے ہیں ہم ویکسینیشن بھی کروا رہے ہیں جو پیشنٹ کا اور جو میزلز کی ویکسینیشن وہ بھی کروا رہے ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے جو اپنے بچوں کی جو ان کی خورا کی کمی کو بھی دیکھتی ہے ہمارے پاس لیڈی ہلتھ ورکر ہیں جو چیک کرتے ہیں جو خاملہ خواتین آتی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اور ان کو اگر ایک کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آئرن ہے کیلشم ہے ویٹامنز ہے منرلز ہیں وہ ساتھ میں دیتے جاتے ہیں یہاں پر میڈیکل کی تمام تصہلیات بھی موجود ہیں یہاں تک کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک بھی ان کی مکمل دیکھ بال کی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی حاملہ خاتون بھی ہے تو اس کی علاج کے لیے بھی یہاں پر ہیڈی لیڈی ہیلتھ وزیٹر اور ڈاکٹرز کی ٹیمیں موجود ہیں اس حوالے سے کہنا بجا ہوگا کہ متاثرین کو سندھ حکومت نے پاکستان حکومت میں تنہا نہیں چھوڑا ناظرین سیلابی ریلہ اب سمندر میں داخل ہو رہا ہے لیکن اس ریلے نے بلوجستان اور سندھ میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے تھٹھا میں ہونے والے نقصان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے مرزا حسن بیک جی حسن بتائیے گا کتنا نقصان ہوا ہے وہاں پورے پاکستان کے رہا سیلابی ریلے نے ٹھٹے میں بھی تباہیاں مچا دیں اور تمام کے تمام علاقے جو ہے شدید متاثر ہوئے ہیں کچھے کے علاقے تمام زریاب آگئے ہیں پچاس ہزار اکڑ زمین وہ جو ہے بلکل سلاب کی نظر ہو گئی جس کی ویعہ سے چاول کی فصل ٹیماتر کی فصل پیاز کی فصل دیگر جتنی بھی فصلیں زمیدار کرتے تھے وہ تباہ ہوگی زمیداروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے زمیدار اس ٹیم شدید پریشانی کے شکار ہیں جو لینٹ ہے جہاں سے ہیدر آباد سے لے کر سمندر تک ایک سو نوے کلومیٹر ہے جو ایریا کچھا کا ایریا ہے اور اس میں ہمارا تقریباً ڈیڑھ لاکھے قریب لوگ ہیں جو ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ایویکیوئٹ کر کے دریا کے بندوں پہ اور مختلف جگہوں پہ رکھا ہوا ہے ملہ برادری جن کا پورا دارومدار پانی کے اوپر ہوتا تھا وہ اپنا مچھلیں پکڑتے تھے اس کے علاوہ دوسرا کاروبار پانی وہ ان کے تمام گھر جو ہے گر چکے ہیں اور وہ انہوں نے جو ہے کیمپوں میں یا بندوں کے پر پناہ لیئے ان کا تمام کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں تین ماہ مسلسل برسات چلی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئی ہیں لوگوں کا کیونکہ اس وقت جو چاول کی موسم تھی اور جتنا ہمارا کچھے کا علاقہ تھا دریا کا اس میں لوگوں کے جو انہوں نے لگی ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے سلاب سے اور بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے امدادی کیمپوں میں پناہ لیے جن کے لیے تیئیس امدادی کیمپ بنائے گئے تھے پندرہ کے قریب لوگ جو ہے وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے اور تقریباً بیس کے قریب جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے تو کوششی کی ان کے لیے میڈیکل کیمپ بھی بنائے گئے ہیں اور موبائل میں میڈیکل کیمپ بھی بنائے گئے ہیں اسی طرح جانوروں کے ڈاکٹرز بھی مقصد جگہوں پہ جا رہے ہیں لیکن جانور میں بھی شدید بیماریاں پھیل گئی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے لوگ سالوں پیچھے چلے گئے ہیں اور ڈیپٹی کمیٹر ٹھٹا کا کہنا ہے کہ ابھی کچھے کے لیے کا سروے رہ گیا ہے اور جب وہ سروے ہوگا تو مزید نقصانات کا پتہ لگے گا جناظرین آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشو سے آنے والے سیلاب کے باعث زلہ ٹنڈو علا یار کی ایک لاکھ پچیس ہزار کی آبادی میں سے چون ہزار خاندان متاثر ہوئے ہیں زلے بھر میں ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو ایک سٹھ ایکر ڈرقبے پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تفصیل بتا رہے ہیں سولیمان سنہیڑو زلہ ٹنڈو علا یار میں حالیہ مانسون بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال سے جو متاثرہ خاندان کی تعداد ہے وہ چوبن ہزار سے زائد ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار آر سو سے زیادہ ہے اور جبکہ فصلوں کی اگر بات کریں ہم تو زلہ بھر میں ایک لاکھ چالیس ہزار آر سو سے زیادہ پیپرکارس فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خیمہ بستی اور ریلیف کے حوالے سے تو زلہ انسامہ کی طرف سے دو ریلیف قائم کی گئی ہیں ایک ٹنڈو لائیار سٹی اور دوسری ٹنڈو سمرو کے مقام پر جبکہ پاک فوج کی جانب سے تین مقامات پر خیمہ بستی قائم کی گئی ہیں جو ایک پی ٹی وی بوسٹر کے سامنے ہے ایک ڈو مری اور ایک چمبر کی سائٹ پر بنائی گئی ہیں ان ٹوٹل جو خیمہ بستی میں ہیں ان میں اب تک ایک ہزار سے زائد خاندان ریحاش پذیر ہے اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل کی سہولتیں پانی اور راشن کا انسام زلی انسامیہ اور پارک فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے ناظرین مونسون کی بارشوں سے آنے والے سلاب سے خیرپور میں دوسری فصلوں کے ساتھ ساتھ کیلے کے باغات بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں ڈیڑھلا کے اکڑا رازی پر کاشت ہونے والے کیلے کے باغات پچانوے فیصد تک ختم ہو گئے ہیں تفصیل آپ کو بتائیں گے ابتال خالق جوہان حالیہ مونسون کی غیرمیموری بارشوں سے سندھ کے دیگر ازلا کی طرح خیرپور میں بھی شدید نقصان ہوا ہے دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ کیلے کی کاشت بھی شدید متاثر ہوئی ہے ڈیڑھلاک ایرازی ایکڑ پر زلہ بھر میں کیلے کی کاشت ہوتی ہے جس سے تقریباً آٹھ ارب روپے کیلے کے کاشت کاروں کو آمدن ہی ہوتی ہے لیکن روان سال غیرمیموری بارشوں سے تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ کیلے کی کاشت ختم ہو چکی ہے کیلے کے کاشت کاروں کا سندھ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے کوئی بہتر سے بہتر پیکجز فراہم کرے دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے دیگر نقصان کے ساتھ ساتھ کیلے کے کاشت کاروں کے ازالے کے لیے تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ بہتر سے بہتر کیلے کے کاشت کاروں کا ازالہ کیا جا سکے مقامی اور غیر ملکی ڈاکٹرز اور تاجروں کے وفد نے گلشن شہباز میں سندھ پولیس کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے قائم تنبو گاؤں کا دارہ کیا اس موقع پر انتظامیہ کی طرف سے وفد کو انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا اس موقع پر دیپیٹی کمیشٹر نے کہا کہ گلشن شہباز میں واقع تنبو گاؤں میں ہزاروں سلاب متاثرین موجود ہیں جن کا تعلق سندھ اور برچسان کے مختلف علاقوں سے ہے مختلف سماری تنظیمیں اور لوگ حکومت کے ساتھ تابن کر رہی ہیں جبکہ ڈی آئی جی ہیدر آباد کا کہنا تھا کہ گلشن شہباز میں واقع تنبو گاؤں کے دو ہزار سے زائد متاثرین کو پولیس کی نکرانی میں ہیدر آباد پولیس لائن لے جا کر ضروری سامان دیا گیا ہے پولیس کے لگائے گئے فلٹر پلانٹ سے پینے کا صاف پانی فرہم کیا جا رہا ہے یہ سندھ کا بہت بڑا سانے آئے ہم سب کو متاثرین کی مدد کرنی چاہیے ناظرین سلابی ریلہ سمندر میں گر رہا ہے جس کی وجہ سے سندھ کے متعدد علاقوں میں پانے کی سطا کم ہو رہی ہے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیاں بھی جاری ہیں وزیرالہ مراد علی شاہ نے مختلف علاقوں کا دارہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی ہے تفصیل آپ کو بتائیں گے سی شاہ نعبت دریائے سندھ میں پانی کی کمی کے بعد حفاظتی بندوں پر دباؤ کم ہو گیا ہے سیلابی ریلہ تیزی سے سمندر میں گر رہا ہے جبکہ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں مٹیاری، نوشی رفیروز، نوابشاہ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا وزیرالہ سندھ مختلف امدادی کیمپوں میں گئے اور وہاں سلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے وزیرالہ سندھ نے متعلقہ حکام کو متاثرین کو راشن دینے اور مدد کرنے کی ہدایت کی وزیرالہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی افسر یا ملازم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے روہی کنال کا بھی معاینہ کیا صبح وزیرالہ پاشی جام خان شورو نے وزیرالہ سندھ کو بریفنگ دی سید مراد علی شاہ نے وزیرالہ پاشی کو ہدایت کی کہ نیو سیدباد کی چار یوسیز کا پانی مارک وا کے ذریعے روہی کنال میں چھوڑا جائے اور پانی کی نکاسی کے فوری اور بھرپور انتظامات کیے جائیں وزیرالہ سندھ نے ان ازلہ میں مختلف دیہاتوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں پانی کی فوری نکاس کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کے احکامات جاری کیے جبکہ متاثرین کو ان کے گھروں میں مندقل کرنے کی بھی ادایت کی میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی ہے سیدہ بار کا جو تالکہ ہے اس کو میں نے کہا کہ اس وقت تو امرجنسی ہے ٹرنچ کھوٹ کے اور آگے ہم پمس لگا کے ڈیپٹی کمیشنر کو اور ارگیشنر کو آیا کہ یہ پانی جل سے جل نکالنے ہر ممکن کوشش ہے کہ ہمارے صوبے کے جو ہاری ہیں زمیدار ہیں وہ گنڈم کی اور اپنی ربی کی فصل بو سکیں تاکہ جو آٹھ مینے کا ان کا نقصان ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ان کو اور اس کے لیے پانی نکالنا اس کے ساتھ ساتھ ارگیشن نیٹورک کو بحال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کو فائنائنشل سپورٹ دینا یہ پلاننگ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں ہیدر آباد میں نیوز کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی وزری اطلاع شرجیل انام میمن نے کہا کہ سندھ میں ڈیڑھ کروڑ افراد سلاب سے متاثر ہوئے ہیں ہماری پہلی ترجیح لوگوں کو ریسکیو کرنا تھا اور دوسری ترجیح انہیں ریلیف راہم کرنا ہے جبکہ تیسرے ملحلے میں ان کی اپنے گھروں میں آبادکاری ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں حکومت ان کے گھر تعمیر کر کے دے گی زشان احمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز خبر دیں گے آپ کو نوشہرہ سے جہاں کے سلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی کی وبا پھیل گئی ہے وبا سے بدرشی کاکا صاحب اکوڑا خٹک سمیت دیگر علاقے متاثر ہوئے ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے سے جی بالکل نوشہرہ میں ڈینگی بے کابو ہو گئی ہے اور اس وقت پورے زلے اور حاصل کا سلاب زدہ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ڈینگی سے نوشہرہ کلان بدرشی اکوڑا خٹک کاکاسب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں پر ہزاروں کی داداد میں افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں اور اس وقت قاضی حسین احمد اسپطال ڈسٹرک ہسپطال میں پانسو کے قریب مریض داہل ہو چکے ہیں ان اسپطال میں ڈینگی سے متاثر افراد کے لئے عبدیاء سمیت دیگر سہولیت کی شدید کمی ہے نوشہرہ کے ڈسٹرک آفیسر ڈاکٹر شغیب کے مطابق ڈینگی سے متاثر علاقوں میں اسپریے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ان علاقوں میں ہزاروں کی تعداد مچردانی اور لوشن تقسیم کر دیا ہے زلہ نوشہرہ میں بھی ڈینگی کی وبا ہے اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں ایک سٹیٹمنٹ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ انڈر کنٹرول ہے ہمارے جو ہارٹ سپارٹس ہیں جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں اس میں بدرشی یونین کاؤنسل بدرشی یونین کاؤنسل اکوڑا میرا اکوڑا اور اسی طرح مصری بانڈا خیش کی ابھی کینٹ یا کالونس وغیرہ اسی میں ہے اور آپ نے بھی صحیح بات کی ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریا ہے انہی میں ابھی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں پورے افیکٹڈ ایریا میں آئی آر ایس سپری ہم نے بیڈ نٹس ہزاروں میں تقسیم کیے ہیں ہم نے موسپل دیئے ہیں جو مسکیٹو ریپیلنٹ لوشنز ہیں ڈینگی سے اگاہی مہم بھی شروع رکھا ہے جہاں پر لیڈی ہل ورکر گرگر جا کر شہریوں کو اس کے بارے میں حفاظتی تعبیر سے اگاہ کرتے ہیں اس وقت ڈینگی ایک وبا کی شکل اختیار کر رکھا ہے زلہ خیبر کی تحصیل جمرود میں بلدیاتی نمائندوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈینگی کے خاتمے کے لئے مہم کا آقاز کر دیا ہے تفصیل آپ کو بتائیں گے محمد اللہ خان افریدی خیبر پختنخواہ حکومت کی جانب سے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں کمی اور ترقیاتی فنڈ روکنے سے ایک طرف ترقیاتی منصوبوں کا عمل تاتل کا شکار ہے تو دوسری جانب ڈینگی جیسی وبای امراض پر کابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے زلہ خیبر کی تحصیل جمرود میں ڈینگی کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر جمعہ علماء اسلام اور ازاد حیثیت سے منتحب ہونے والے کونسلروں نے اپنی مدد آپ کے تحت علاقے میں فوق اور سپری مہم شروع کر دیا ہے کونسلروں کا موقع ہے کہ جمرود میں ڈینگی مچھروں کی وجہ سے ہسپتال بر گئے ہیں انتظامیہ اور محکمہ صحت کو کئی بار درخواست دینے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اسی جو ہے زلی انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو منتخب نمائندگان ہے انہوں نے بہت غفرت کا مظاہرہ کیا تو اس وجہ سے عوام میں تشویش پائی جاتی تھی جمعہ علماء اسلام اس وقت ڈینگی سپری کے ساتھ ساتھ اگاہی مہم بھی چلا رہا ہے فوق سپری کے ساتھ ساتھ بلدیاتی نمائندوں نے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اگاہی مہم بھی شروع کیا ہے جس میں وہ عوام کو ڈینگی سے بچاؤ کے بارے میں احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے محمود اللہ خان افریدی پاکستان ٹیلیویزن یوز جمرو خیبر صبح پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں روز پروز اضافہ تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے میکمہ پرائمری انسیکنری ہیلتھ کیئر پنجاب کے مطابق گزشتہ جاب اس گھنٹوں میں ڈینگی کے ایک سو اکانوے نئے مریض سامنے آئے ہیں جن میں راولپنڈی سے چراسی لاہور سے ساٹھ گجر والا سے دس ملتان سے پانچ ویہاری اور شیخ اپورا سے تین تین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں میکمہ پرائمری انسیکنری ہیلتھ کیئر پنجاب صوبے بھر میں ڈینگی لاروہ تلف کرنے اور اس کی افضائش روکنے کے لیے مصروفی عمل ہے تو کام کی جانب سے عوام کو کرونا کے ساتھ ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر اپنانے کے بھی اپیل کی گئی ہے ملک بھر میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں موصل انصدادی کاروائیاں جاری ہیں تفصیل کے لیے دیکھئے صدف حفظل کی ریپورٹ وفاقی دار الحکومت سمیت ملک بھر میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بات کریں اگر اسلام آباد کی تو محکمہ سہت کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں ڈینگی کے ایک سو اناسی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مجموعی تعداد بارہ سو پینتیس ہو گئی ہے ٹیم میں سو گلاروی سیڈل محکمہ سہت پنجاب کے مطابق سوبے بھر سے ڈینگی کے ایک سو اٹھاسی مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں راولپنڈی سے اسی لاہور سے باسٹ جبکہ گجرانوالا سے چودہ کیسز سامنے آئے ہیں ڈینگی پر کابو پانے کے لیے سوبے بھر میں مؤثر انصدادی کاروائیاں جاری ہیں دوسری جانب کراچی سمیت سوبہ سندھ میں بھی ڈینگی کی کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے محکمہ سہت سندھ کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر ستمبر کے مہینے میں اب تک دو ہزار دو سو چھالیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ڈینگی سے اب تک کراچی میں نو مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں علامات میں ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے اس کے ساتھ انٹیوں کی طبیعت ہوتی ہے نوزیہ ہوتا ہے اور ہیڈیک ہوتا ہے بہت زیادہ اور کچھ پیشنٹس میں ابڈومنل پین ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ ریسپونڈ کرتا ہے اس کو اگر پلیٹلرس بیس ہزار سے کم ہو تو اس کی بیسس پہ ہم پیشنٹس کو انڈو ٹریٹ کرتے ہیں چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے ڈینگی مچھر کی افضائش کو روکنا ممکن ہے گھروں آفیس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مچھر سے بچاؤ کے لیے باریک جالی لگوائیں ڈینگی لاروے کی افضائش روکنی کے لیے کیاریوں اور لون میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں گھروں میں موجود فواروں آپشاروں اور سومنگ پول وغیرہ کا پانی نکال کر ان کو بند کر دیں پانی جمع کرنے کے برطن بالٹی ٹب اور ٹینکی وغیرہ کو صحیح طور پر ڈھام کر رکھیں صفائی کو قائم رکھ کر اگر مچھروں کی افضائش کا ماحول ہی ختم کر دیا جائے تو اس مرس کا خاتمہ ممکن ہے صدف افضل پاکستان جلی ویجن نیوز اسلام آباد ڈینگی کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے کرونا وائرس کی حوالے سے ملک پر میں کرونا وائرس کے باعث مزید ایک شخص لکمہ اجل بن گیا ہے قام ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ چابس گھنٹے کے دوران کرونا کے چودہ ہزار چھ سو تریسٹ کے گئے ہیں جن میں سے مصبت کیسز کی شرعہ صفر آشاریہ چھیک فیصد رہی تاہم نواسی افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے کل سے ملک میں پانچ سے بارہ سال تک کے عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے بچوں کے لیے کرونا ویکسین تمام ویکسینیشن سینٹرز پر مفت تستیاب ہوگی جبکہ اس ویکسین کی دوسری خوراک اکیس دن بعد لگائی جائے گی وزیر سہت عبدالقادل پٹیل کی ہدایت پر ملک بھر میں جاری اور انریجسٹرڈ عدویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چیف ایکزیکٹیو آفیسر ڈراب کے مطابق ملک کے بڑے شہروں میں کاربائیاں جاری ہیں ڈراب کی ٹیم نے کراچی میں کاربائیاں کرتے ہوئے انریجسٹرڈ عدویات کی پروڈکشن خاممال پیکنگ میٹیریل اور تمام عدویات کو قبضے میں لے کر سیل کر دیا ہے وزیر سہت نے کہا کہ سہت کی شعبے میں بہتری اور ملک پھر سے جالی اور غیر ریجسٹرڈ عدویات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف بھرپور قانونی کاربائی کی جائے گی اور جالی اور انریجسٹرڈ عدویات کے مقروض دھندے میں ملوے سفرات کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا ناظرین سلاب متاثرین کے لیے مختلف ملکوں کی جانب سے امداد کی فراہمی جاری ہے مختلف ملکوں کی جانب سے امدادی سامان لے کر اب تک ایک سوات تیرہ تیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں سلاب متاثرین کی بدت کے لیے فلسطین کی طرف سے فوری ریسپونس اور ریزکیو ٹیم پاکستان پہنچی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فلسطینی ٹیم کا مقصد انسانی امداد اور مشکل وقت میں متاثرہ پاکستانیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرنا ہے ٹیم میں فلسطینی حلال احمر اور سیول ڈیفنس ماہرین اور ڈاکٹرز شامل ہیں پاک فوج کی جانب سے دیرہ اسماعیل خان سلامتاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے پاک آرمی کی جانب سے تحصیل کلاچی میں میڈیکل کیم کا انقاط کیا گیا جس میں پاک آرمی کے ڈاکٹرز نے نہ صرف سلامت سے متاثرہ مریضوں کا معاینہ کیا ملکہ انہیں مفت عدویات بھی فراہم کی سلامتاثرین کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاک آرمی کی جانب سے اشائے خرونوش سمیت دیگر سامان تقسیم کیا گیا مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوش نے ثابت کیا ہے کہ وہ عبام کی ہر گھڑی میں بدت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں بلوچستان میں سلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے صوبے میں نقصانات کا تقمینا لگانے کے لئے خصوصی ٹیموں نے اسی فیصد سروے مکمل کر لیا ہے ریپورٹ کریں گے سرفراز شیخ بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں حکومت کی جانب سے امداد و بحالی کا سلسلہ بدستور جاری ہے پاک آرمی ایف سی بلوچستان سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کے لئے سرگر میں عمل ہے گوھلو جھل مکسی وادی بولار نصیر آباد سے متاثرہ علاقوں میں راشن کی فراہمی سمیت طبی سہولیات کے ذریعے فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کی دیکھ بھال کے لئے مواصر انتظامات کیے گئے ہیں پاک آرمی اور ایف سی کی جانب سے متاثرین کی امداد و بحالی کے لئے کوئٹا نوشکی نوکنڈی دالبندین اور چمن میں چار کلیکشن پوائنٹس کا قیام عمل میں لائے گیا ہے پی ڈی ایم بلوچستان کی ٹیمیں بھی متاثرہ آزلہ میں زل انتظامیہ کے ہمراہ امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں جہاں جہاں پہ ریلیف کے ریکوارمنٹ ریلیف آئیٹمز کی ڈیپٹی کمیشٹر کیا ان کے ڈیمانڈز تو از پر دی ڈیمانڈ ہم ان کو پورا کر رہے اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ وقت پہ ریلیف آئیٹمز وہاں پہ پہ پہنچ جائے کوئٹا کے دواحی علاقی ہنہ اڑک چشمہ چوزہی سریاب اور دگر علاقوں سمیت زلال اسبیلہ میں بھی پاک آرمین زلال انتظامیہ اور دگر متعلقہ محکموں کی معاونت سے خصوصی ٹیموں کے ذریعے نقصانات کے ازالے کے لیے اسی فیصد سروے مکمل کر لیا ہے سلاب سے شدید متاثرہ صحبت پور کے علاقے میں ایف سی بلوچستان کے جانب سے مختلف مقامات بر ٹین فلیج میں متاثرین کو تمام سہولیات فرام کی جا رہی ہیں زلال اور علاقے کے دور دراز علاقوں کچھ مگزے اور میختر میں بھی سلاب سے متاثرہ سات سو خاندانوں کے لیے ہیل فاؤنڈیشن بلوچستان کے جانب سے امداد و بہا علی کے محسن انتظامات کیے جا رہے ہیں سلابی آفت سے متاثرہ خاندان ہماری مدد کے مستحق ہیں آئیے مل کر قومی فریضے کی ادائیگی کے تحت امداد و بہا علی کے کاموں میں اپنا کردار ادا کریں سر فراز شیخ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوئٹا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو اگرہ کریں گے جہاں بھارتی فوج کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور گرفتاری کو سلسلہ جاری ہے جبکہ بھارتی پولس نے سینئر ہوری ترہنما اور معروف آلم دین مولانا سرجان برکاتی کو زلہ شپیہ میں گرفتار کر لیا کیم ایس کے مطابق قابض حکم نے مولانا سرجان برکاتی کو تین معروف علماء دین مولانا عبد الرشید داؤدی موشتاق احمد ویری اور عبد المجید ڈار المدنی کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کرنے کے دو دن بعد گرفتار کیا ہے مولانا سرجان برکاتی کو اکتوبر دوہزار سولہ میں بھی گرفتار کر کے چار سال تک غیر قانونی طور پر نظر بند رکھنے کے بعد دوہزار بیس میں رہا کیا گیا تھا ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں معروف اسلامی سکولرز کی غیر قانونی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی شدید مضامت کی ہے دفتر خاجہ کی ترجمان آسیم افتخار احمد کے مطابق پاکستان مولانا عبد الرشید داؤدی مولانا مشتاق احمد ویری اور جماعت اسلامی کے پانچ ارکان کی گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی مضامت کرتا ہے اقوائے متحدہ جنرل اسمبلی جلاس سے قبل اس طرح کی کاروائیاں انسانی اور بنیادی حقوق کی سریحن خلاف ورزی ہے بہتر قومی مندہ نابے میں رخ کریں گے کینڈا کے شہر ٹورنٹو کا جہاں خالستان کے لیے ریفرینڈم سے قبل دعایہ تقریب کا نقاد کیا گیا جس میں پچاس ہزار سے زائد سکھوں نے شرکت کی ٹورنٹو میں بھارت کے زیر انتظام پنجاب میں سکھوں کے لیے الگ وطن خالستان کے لیے ریفرینڈم آج ہوگا تقریب میں شامل شرکانیں پیلے رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے اور ان پر خالستان کے نارے تش تھے اس موقع پر شرکانیں خالستان کے قیام تک جدو جہد جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا اور کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان سرحدی جھڑپو میں چوبیس افراد حلاق جبکہ نوے زخمی ہو گئے ہیں دونوں موالے کی جانب سے ایک دوسرے پر معاہدے کے خلاف فرزی کے الزمات آئیت کے گئے ہیں کرغزستان اور تارکستان کے درمیان سرحدی تنازے کی وجہ سے زریعہ پاشی جانوروں کے چرانے سمگلنگ اور غیر کارونی کروسنگ کے واقعات کی وجہ سے ایک کشیدگی پائی جاتی ہے کرغزستان نے 21 مئی 2021 سے تارکستان کے ساتھ سرحدی تنازے کے حل ہونے تک اپنی کسٹم سرویسز بند کر رکھی ہیں ملکہ برطانی آرزبت دو ایم کی تدفین کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ویسٹ منسٹر ہال میں موجود ملکہ کے تابوت کا آخری دیدار کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں شہری آ رہی ہے کنگ چالز نے آنجہانی ملکہ کو خراجے کی تدپیش کرنے کے لیے کتار میں موجود افراد سے ملاقات کی کنگ چالز کی آج چادہ ملکوں کے وزرائی آزم سے ملاقات دے ہیں ملکہ الیزبت کی تدفین پیر کو شاہی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی آخری رسومات میں وزرائی آزم محمد شہباز شریف سمیت سو سے زیاد ملکوں کے سربراہان مملکت اور حکومت شرکت کریں گے اس سلسلے میں لندن پولیس کا کہنا ہے کہ تقریب کے موقع پر سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیگتامات اب تک کی جانے والی سب سے بڑی کاربائی ہوگی رکھ کریں گے دیگر اہم خبروں کا آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں جن سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے پاکستان ٹیلیویجن سے گفتگو گرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاربن کے اخراج بھی پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے ترقی آفتہ ملک اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کو آگے آئیں مالک جو جو کاربن ایمیشنز جن کے ہاں زیادہ ہے وہ آگے آئیں اور پاکستان کی مدد کریں یہی میسیج جو ہے ہم نے آئی پی یو پر اٹھایا آئی پی یو کے پریزیڈنٹ یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے بھی ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہمیں یہ اس معاملے میں وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ روانڈا میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ آئیٹم جو ہے وہ ایجنڈے پر آئے گا اور پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کی جائیں گی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طالب علموں کو سفری سہولت فرام کرنے کے لیے ہیڈ راجکہ تک بس سرفیس کا افتتاح کر دیا گیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی طالب علموں کی سفری سہولیات کے لیے اس سال بیس بسوں کا اضافہ کرے گی تفصیل آپ کو بتائیں گے مختار انجم وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب نے نوہی قصب ہیڈ راجکہ کے طلبہ و طالبات کے لیے خصوصی بس سروس کا افتتاح کر دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ فلیٹ میں جلد ہی بیس نئی بسوں کا اضافہ کر دیا جائے گا جسے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے جو بنیادی مقصد ہے وہ سٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ ان پر جو سفر کی مشکلات ہیں وہ آسان ہوں اختلف جو سارنک ایریاز ہیں ان میں بہت سار سٹوڈنٹس جو ادھر سے آتے ہیں تو ان کا پریشر تھا کہ ہمیں یہ سہولت دی جائے یہ بہت اچھا سٹوڈنٹس کو بہت مشکل ہوتی تھے آنے جانے میں آنے جانے میں ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا سٹوڈنٹس لیا گیا ہے اس سے قبل جامعہ مسجد کا سنگے بنیاد وائس چانسلر اور سعودی سفارت خانے کے نمائندہ خصوصی فضیلت الشیخ ڈکٹر حافظ مسعود عبد الرشید عزر نے رکھا مسجد میں ایک ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی اور پانچ ماہ میں اس کی تکمیل مکمل ہو جائے گی سلام متاثرین کی مدد کے لئے ہر کوئی پیش پیش ہے اور مشکل کی اس کھڑی میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش ہے کر رہا ہے ایسے میں بیکم کمیشنر کراچی متاثرین کے لئے تکیہ بنا رہی ہیں دیکھتے ہیں نوری ناصف کی ریپورٹ بے گھر بے سکونی سیلاب متاثرین کے لئے کسی آزمائش سے کم نہیں ہر کوئی ان کے دکھ میں شریک ہو کر ناصف ان کی تکالیف کم کر رہا ہے بلکہ اپنے حصے کی نیکیاں بھی کما رہا ہے ایسی ہی سوچ کے ساتھ بیگم کمیشنر کراچی عائشہ اقبال میمن بھی متاثرین کی مشکلات آسان کرنے میں اپنے طور پر اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور متاثرین کی مدد کے لئے انہوں نے سلائے مشین چلانی بھی سیکھ لی ہے میں یہ بنا رہی تھی تکیہ جب میں پہلے پہلے کیمپ کے پہلے روم میں گئی تو وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی تھی اور وہ گصے میں تھی ایک لکڑی کا ایسے ٹکڑا تھا وہ میری طرف پھیکا اور انہوں نے کہا کہ ایسے سوتے ہیں ہم مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ ان کی دعا تھی جو میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں میں تکیہ لے کر آئی ہوں موسم میں تبدیلی دستت دے کر نہیں آتی جس طرح قدرتی آفت نے متاثرین کو مشکل میں ڈال دیا ایسے ہی موسم میں بڑتی خنکی سے پریشان ان لوگوں کے لئے آئیشہ نے چادرے سینے کا بھی انتظام کیا ہے اور سکون نین کی علامت سمجھے جانے والا تکیہ بے گھر متاثرین کو ان کے گھر جیسا سکون تو نہیں دے سکتا لیکن یہ احساس ضرور دلا سکتا ہے کہ ہر کوئی اس کٹھن وقت میں ان کے ساتھ ہے اچھے معاشرے کی یہی پہچان ہے کہ مصیبت میں گھرے لوگوں کی مدد کیلئے ہر کوئی اپنے تائیں کوشش کر رہا ہے نوری ناصف پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک ٹرک آرٹس نے ملکہ برطانیہ کو نئے انداز میں خیراج عقیدت پیش کرنے کیلئے اپنے آرٹ کا سہرہ دیا تفصیل آپ کو بتائیں گے حسن ناصر ستی کی ٹرک آرٹ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن چکا ہے ٹرک آرٹ میں شوخ رنگوں کے ساتھ ساتھ پھولوں اور پتیوں کے ساتھ مطلوبہ تصاویر کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے پہلے ٹرک آرٹ صرف ٹرکوں پر کیا جاتا تھا تہاں اب گھریل و عرائش کی اشیاء اور وال پینٹنگز پر بھی کیا جاتا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے ٹرک آرٹ آرٹسٹ تاریخ خان نے گزشتہ دنوں پچانوے سال کے عمر میں وفات پانے والی ملکہ برطانیہ ملکہ الزبت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ٹرک آرٹ کے ذریعے ملکہ کی تصاویر بنائیں ملکہ برطانیہ سے ہمیں شروع سے ایک محبت کی ہم دیکھتے تھے ان کو ٹی وی پہ اور ایک عارضو تھی کہ ان کو پورٹیٹ ان کی زندگی میں بنا کے پیش کیا جائے جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کی لوگوں کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے تو ہمارا جو شعبہ ہے وہ آرٹ ہے اس لئے میں نے اس کے ذریعے اپنے کلر کے ذریعے اپنے رنگوں کے ذریعے جو ہے جارے افسوس کیا رنگوں اور پھولوں کے ساتھ سجی وال آرٹ پینٹنگ ملکہ برطانیہ کے لئے ٹرک آرٹسٹوں کی جانب سے خراج اخیدت ہے دنیا بھر میں پاکستان کی سوفٹ امیج کو جاگر کرنے کے لئے ٹرک آرٹ بہترین ذریعہ ہے اور ہمیں اپنے اس منفرد آرٹ کو دنیا بھر میں روشناس کرانے کی ضرورت ہے حسن ناصف صدیقی پاکستان ٹیلی ویزن نیوز کراچی اسلام علیکم میں ہوں قاسم علی ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ اور گلگت بلدستان میں تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش ہوئی گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھیوں ہیں سبی نوکنڈی دالبندی نکتالیس طربت اور روہڑی میں چالیس ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین موسم کا حال آپ جان چکے ہیں رخ کریں گے واپس میں انڈیس کا شکریہ کاسم ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے دھمشک ائرپورٹ پر مباری کی جس سے پانچ شامی فوجی حلاق ہو گئے اسرائیلی تیاروں نے دھمشک ائرپورٹ اور مولنہ کا سیکیورٹی ٹھکانوں پر میزائل داغے جس کے نتیجے میں پرواز موت تل ہو گئیں شامی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے بروقت رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کی کئی میزائلوں کو فضا میں نکارہ بنا دیا تاہم کچھ میزائل ائرپورٹ پر گرے جس سے امارت کو بھی نقصان پہنچا ادھر نیپال میں لینڈ سلائڈنگ سے ستنہ افراد حلاق جبکہ مطاد اطلاع پتا ہو گئے ہیں نیپال کے متاثرہ زلہ اچھم میں امدادی کارکنوں نے تین مقامات پر ہونے والی لینڈ سلائڈنگ سے ستنہ افراد کی لاشے برامت کر لی ہیں مٹی میں دبے گیارہ افراد کو زندہ نکال لیا گیا جن میں سے تین کوشنین زخمی ہونے کی وجہ سے طبیعی امداد دی جا رہی ہے